سلام علیکم ناظرین میں محمد جاوید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیپ چینل اے ایس جنیوز ناظر تھپڑ رسید کرنے والے مناظر جو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہوئے اس کو حاسدین اور مخالفین کی سازش قرار دیتے ہوئے اس تناظر میں منجلی سے رکن اسمبلی چار میرا ممتاز احمد خان نے آج میڈیا کے ذریعے تردیدی بیان جاری کیا اور ان کا کہنا تھا کہ یہ واقعی کے پس پردہ جو محرکات ہے اس پر روشنی ڈالی پیشے سینئر جنرل سید اکرم علی اور ریپورٹر ٹی کیو آر کی یہ ریپورٹ بڑی خوشی ہی کہ آپ لوگ میرا جو انسیڈنٹ ہوا اس تعلق سے میرا انٹریو لینے کے لیے آئے بڑی اچھی بات ہے صرف بہت سارے چینلز بہت سارے حلقوں میں مجھے بددام کرنے کے لیے گمراہ کن پورپیگنڈے کیے جا رہے ہیں ہوتے رہتے ہیں اور خصوص کا میری سیاسی زندگی اتنی لامی ہے شاید کوئی بھی کسی بھی میں جاہ تک سمجھتا ہوں کہ شہر حیدراباد کے اندر کسی کی بھی پولٹیکل لائف اتنی لامی نہیں رہی اللہ کے فضل و کرم سے میں ایٹی سکھ سے نائنٹی ون تک ریاست نگر ڈیویجن کا کارپورٹر رہا ہے مائم کا اور پھر نائنٹی فور سے کنٹینئوس اب تک میں ایمیلے ہوں پانچ مرتبہ یا خودپورے کا ایمیلے رہا اس مرتبہ میں چار منار کانسٹنسی کا ایمیلے ہوں لوگوں کے اندر ایک حسد جلن ہے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ چونکہ میری شہرت کو دیکھتے ہوئے مجھے کسی بھی تاریخ سے بدنام کریں مجھے علیہ کر اس قسم کے واقعات پیش کریں اس سے کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے پرسوں کا جو واقعہ ہے میں سوہ بارہ اور ساڑھے بارہ کے تاہم پر جب میں گھر آ رہا تھا جب بس ٹرینڈ سے گھر کے اندر داخل ہوئی میری گاڑی تو گاڑی تھوڑی تھی جب اسٹیرنگ پہلا دور گلی میں آتی پچھلے دور کے اوپر پانی کا باٹل پھیکا گیا تو میرے کو اچھا نہیں معلوم ہوا اور یہ جو لڑکا ہے بےہودے قسم کا لڑکا ہے روزانہ بیٹھ کے چچوری حرکتیں کرتا اس سے پہلے میرے لڑکے ڈاکٹر خواجہ احمد خان امتیاز کے ساتھ جو واقعہ ہوا یہی خاندان وہ یہ واقعہ میں ملوث رہا شروع سے ان کا محصص صرف یہی ہے کہ ہمارے کو کسی بھی طریقے سے بدنام کریں انہوں سمجھ رہے ہیں کہ اس قسم کے واقعات سے ہم ڈرنے اور گھبرانے والے نہیں ہیں تو جب میں گھر میں گاڑی اندر جانے تک میں گاڑی میں بیٹھے رہا میں مجھے اچھا نہیں معلوم ہوا چونکہ یہ بچے کے بہت سارے باتیں مجھے معلوم ہوتے رہے بچہ بد پیچھے بھی بےہودے پڑھنے کے حرکتیں کیا اور جو ان سے امتیاز کا جو انسینٹ ہے یہ پورا خاندان مل کر امتیاز جو ہے میرا لڑکا کافی ملنسار لڑکا ہے میں کوئی اپنے لڑکے کی تعریف نہیں کر رہا ہوں اگر کوئی اس سے ایک مرتبہ ملتا تو ہمیشہ خوشی خوشی کا اظہار کرتا تو یہ لوگوں کو دیکھا نہیں گیا چونکہ اس قسم کے لوگ شہر میں بہت سارے لوگ ہیں تو اسی بنیاد پر میں جا کے لڑکے سے پوچھا میاں تم میری گاڑی پر پانی کا باٹل کیوں پھیکے تو میں گاڑی نہیں دیکھا بلے تو ملاب کوئی اتنی بڑی گاڑی نظر نہیں آئی کیا تو آپ کو تو نہیں لگا آپ پہ تو نہیں پھیکا تمہارے پہ تو نہیں پھیکا نا بلکے بولا تو ملاب کیا بتتمیزی کے بات کہا میرے پہ پھیکتا تو بلکے ایک تھپڑ مارا میں اسے اس گھا پچھے اٹھ کے چیخم چاک شروع کرا پچیس برس ایمیلے ایمیلے ہٹے بات بتائیں گے فلا نہ کریں گے یہ وہ چیخ رہا تھا تو میں آگے جا کے اور ایک تھپڑ مارا میں دو تھپڑ سے تیسرا تھپڑ نہیں مارا چیخ بکار کرتے رہے خربستی کے سارے بچے اور بھی لوگ تھے چلو صاحب چلو امتاز بھائی بولکے مجھے لائے میں آکے ہیں اندر ٹھہرا کچھ نہیں واقعہ ہے چپ اس کو ایک رنگ دینے کے خاطر بےہودے پنے کے بات آم میرے بھتیجے کے اوپر انہیں ریوال اور نکالتا ہوں بولا گولیاں مار دیتا ہوں بولا یہ سب بےہودے پنے کے بات آمیں کوئی میرا بھتیجہ کوئی جاہل نہیں ہے میرے بچے کوئی جاہل نہیں ہیں اس خصم کے بےہودے بات آن کرنے ایسا علجنے کے واسطے چونکہ میں پرانے شہر میں پیدا ہوکے ساری زندگی الحمدللہ میں ستر سال سے زیادہ کی عمر کا ہوں پرانے شہر میں پیدا ہوا الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں میرے چاہنے والے ہیں جب میں پچیس برس یا خود پرے کا ملے رہا تو آپ سکتے ہیں کہ پچیس برس کس طریقے سے گزارا ہوں گا یا خود پرے کے اندر میں کسی سے ایک روپیہ کا دوائے روادار نہیں رہا میں ہر کسی کی مدد کرا اور خصوص کا غریبوں کی ہمیشہ میں مدد کرتے رہا اور کرتے آ رہا ہوں آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے کوئی دن ایسا نہیں رہتا میں چار منار کا امیل لے ہونے کے باوجود بھی یا خود پرے کے دو چار پانچ ورکرز برابر میرے پاس آتے ہیں جو بھی پریشان ہال لوگ آتے ہیں میں حتیل امکان کو چونکہ اللہ کا دیا میرے لئے جو بھی ہے میں چھوٹے مجھ سے بڑی بات کرنا نہیں چاہتا الحمدللہ اللہ مجھے بہت کچھ دیا میں حتیل امکان غریبوں کے مدد کرتے رہا اور میری جو سیاسی زندگی ہے میرے کیاریکٹر کو دیکھتے ہوئے میرے مزاز کو دیکھتے ہوئے وہ تمام چیزیں دیکھنے کے باوجودی مجھے چھ مرتبہ امیلے بنایا گیا اور ساری کی ساری عوام میرے سے خوش ہے میں ایک معاملی سے ورکر کو بھی کبھی نام سے ارے بلکہ نہیں پکا رہا آپ آپ کو بدنام کرنے سے کس کا خیالہ ہوئی ایک لوگوں کی خواہش رہی تھی بدنام کرنا ایک جہاست جلنہ نہیں کہے انسانی فطرت میں ہیں وہ یہ بچہ لپڑ کے رویا میرے کو آکے وہ واقعہ میرے کو خطہ ہی نہیں معلوم کچھ بھی لیکن ہم بلڈنگ کا کنسٹرکشن کر رہے ہیں وہاں سلاح اب دلہ رہا تھا یہ پورا خاندان آیا میرے بچہ ہے لپڑ کے رویا انہیں منان میرے کو غلطی ہو گئے ہمارے سے بلکے ہم اخرار کر رہا ہوں گلی میں انٹر ہوتے وقت لگا ہو آدھی گاڑی میرے گلی میں انٹر ہو گئی تھی آدھی باہر تھی پھیکے تو پچھلے دور کے اوپر لگا ہو نہیں نہیں وہی بھی نہیں تھے ایسا بھی انوال کرنا کچھ بھی جھوٹے سچے کیسا بنانا پریشان کرنا کہ بچے جہاں لیں میرے اس قسم کی بےہودے پنے کی بات کرنے کے لیے بولی آپ ایک پڑھا لکھا آپ سمجھ سکتے چونکہ آپ لوگ میڈیا میں ہیں ایک پڑھا لکھا بچہ اس قسم کی بےہودی بات کرتا کیا ایسا ہے دنیا میں حاسدین بہت زیادہ ہے اور خصوص کا میری سیاسی زندگی سے جننے والے بہت زیادہ ہے انہیں چاہ رہے ہیں کہ اس سے میری سیاسی زندگی نقصان بنجھ گا انشاءاللہ تعالیٰ نہیں پہنچوں گا جماعت میں ہوں جماعت میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے میری عزت ہے اصاب دین اوے سی اکبر دین اوے سی میرے کو بڑے بھائی کے ہوئی میرے ساتھ عزت دیتے میرے کو میرے کو کافی ہے مجھے صرف عزت چاہیے اور کوئی چیز نہیں چاہیے اللہ کے فضل و کرم سے جماعت میں وہ چیز میرے کو مل رہی ہے ہر کوئی میری تمام مل رہے جو بھی جماعت کے ورکر سے ہر کوئی میری عزت کرتا جماعت کے اندر بھتیجہ وہ ٹیم پہ تھا ہی نہیں وہاں پہ